ہیلو ایویون آج میں لے کے آئے ہوں دم آلو بنانے کی بہت ہی ایزی اور پک ریسپی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ پلی چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور پیل آئیکن پہ بھی جرور کلک کریں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اس کے لیے میں نے چھوٹے سائز کے آلو لیے ہیں ان کو اچھے سے دھو کر ساف کر لیا ہے چھلکیں سارے نکال دیا ہیں باقی ویڈیو کو میں نے باریک کٹ کر لیا ہے میں نے ڈماٹر پیاز اور ہریمچ لیے ہیں آلو کو اس طریقے سے چھلکیں نکالنے کے بعد جاکو کی ہیلپ سے یا فوک کی ہیلپ سے ہمیں اس طریقے سے ان میں چھید کر دینے ہیں تاکہ جب ہم انہیں اوئل میں پکائیں تو یہ ایزی لی اندر تک پک جائیں ملکل بھی کچھے نہ رہیں اس لیے ہمیں ان میں اس طریقے سے چھید کرنے ہوتے ہیں سبھی آلو میں ہی اسی طریقے سے ہمیں چھید کرنے ہیں سارے آلو میں اچھے سے ہم نے چھید کر لیے ہیں اب ایک کڑاہی میں تھوڑا اوئل گرم کریں گے اور اس میں ایک ایک کر کر کے آلو کو ٹرانسفر کر دیں گے اور تھوڑی دیر کے لیے اسی طریقے سے اسے پکنے کے لیے رکھ دیں گے ڈکن لگا کر میڈیوم فلیم پر ہمیں اسے پکانا ہے تاکہ اچھے سے گولڈن براؤننگ میں کلر آ جائے اور یہ بہت ہی اچھے سے پک کر سوفٹ ہو جائے دو منٹ انہیں پکتے ہوئے ہو گئے ہیں اب ہم اسے چیک کرتے ہیں اور کسی کچھے کی ہیلپ سے انہیں بلٹ دیں گے تاکہ ہر طرف سے ہی اچھے سے کرسپی ہو جائے دو سے چار منٹ کے بیچ ان کو ٹائم لگتا ہے یہ اچھے سے کرسپی ہو جاتے ہیں اور پورے طریقے سے سوفٹ ہو جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کلر بھی کتنا اچھے سے چینج ہو چکا ہے تو اب ہم انہیں اوئل سے باہر نکال لیں گے سیم ہی گڑائی میں اوئل کو ہمیں تھوڑا کم کر دینا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے جیرہ اوئل ہمارا گرم تھا اس لئے جیرہ اچھے سے فٹنے لگا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے بارک کٹا ہوا پیاز پیاز کو ہمیں اچھے سے بھوننا ہے جب تک پیاز اپنا کلر چینج کرنے لگے گا تب ہی ہم ساری وجہز اس میں اور ایڈ کریں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے نمک نمک کی وجہ سے پیاز ایزیلی پک جاتا ہے پیاز کو پکتے ہوئے ایک منٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چھٹکی بھر ہنگ آپ چاہیں تو ہنگ جیرہ ڈالتے وقت بھی ڈال سکتے ہیں اس طریقے سے اچھے سے مکس کرتے ہوئے یہ دیکھئے پیاز ہمارے اچھے سے پک چکے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے بارک کٹی ہوئی ہری مرچ اور اسے بھی اچھے سے پکا لیں گے ہری مرچ بھی پکنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹھماٹر ٹھماٹر ہم سب سے لاسٹ میں اس لئے ایڈ کرتے ہیں کیونکہ ٹھماٹر ہم زیادہ پانی ریلیز کرتا ہے جس وجہ سے باقی سبجیوں کو پکنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس لئے ہم پہلے باقی سبجیاں پکاتے ہیں اس کے بعد ٹھماٹر کو پکاتے ہیں ابھی ان سبجیوں کو اچھے سے میڈیوم فلیم پر ہمیں پانچ منٹ تک پکانا ہے پانچ منٹ میں بلکل اچھے سے گل جائیں گی اب ہم اس میں ایڈ کریں گی ڈیڑھ شمچ کے قریب لال مرچی پاورڈر جس میں ہمیں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس کا ایک گھول بنا لینا ہے اور اسے ایڈ کرنا ہے تو اس طریقے سے ہمیں لال مرچی کا ایک گھول بنا کر اس میں ایڈ کر دینا ہے اور اسے تب تک پکانا ہے جب تک اوئل سپریٹ نہ ہو جائے اور اسے اچھے سے مکس کر دینا ہے ڈک کر دو منٹ کے لیے پکنے دیں گے دو منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مرچی اچھے سے سبجیوں میں اپجاب ہو چکی ہے اور اوئل بھی پوری طریقے سے اس نے سپریٹ کر دیا ہے تو ڈک کر نٹا کر اب دیکھیں گے تو یہ دیکھیں کتنے اچھے سے سبجیوں کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے سبجیاں ہماری اچھے سے پک چکی ہے اور مرچی بھی سبجیوں میں اچھے سے اپجاب ہو چکی ہے پھر بھی ایک منٹ کے لیے اسے اور پکنے دیں گے جو بھی ایکسٹر پانی ہے وہ نکل جائے گا تھوڑی سی حلدی ایڈ کی ہے آدھا چمچ کے قریب میں نے حلدی ایڈ کی ہے اس میں اسے بھی اچھے سے اس میں مکس کر لیا ہے آپ جو بیسیکلی سبجیوں میں مسالے ایڈ کرتے ہیں وہ سبھی مسالے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا ٹیکسچر آیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے فیٹا ہوا دہی دہی میں نے دو کٹوری کے قریب لیا ہے بھسکر کی ہلپ سے میں نے اچھے سے اسے فیٹ لیا ہے وہ بلکل بھی ہمیں اس میں پانی ایڈ نہیں کرنا ہے ابھی اچھے سے اسے مکس کر کے سارا جو سبجیوں کا مسالوں کا جو بیس تھا وہ اس میں ہمیں ایڈ کر دینا ہے اچھے سے مکس کر دینا ہے اس طریقے سے ملاتے ہوئے ہمیں اسے دو منٹ کے لیے پکانا ہے ڈکن لگا کر ہم اسے دو منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیں گے جب تک اس میں اچھے سے اُبال نہیں آ جاتا تب تک ہمیں اسے پکانا ہے اس میں اُبال آ گیا ہے اب ہم اسے چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنے اچھے سے اُبال رہا ہے ایک پر کچھے کی ہیلپ سے سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے اس کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے جو ہم نے آلو فرائے کیے تھے وہ اب ہم اس میں پھر سے ڈھکن لگا کر اسے پکنے کے لیے رکھ دیں گے فیسے تو سبجیاں آلو سب اچھے سے پک چکے ہیں بھر پھر بھی اس کی تھکنس کو نورمل کرنے کے لیے بیلنس کرنے کے لیے ہمیں اسے دو منٹ کے لیے اور پکانا ہے اور ڈھکن لگا کر اچھے سے اسے پکنے کے لیے رکھ دینا ہے ایک سے دو منٹ میں پھر سے اس میں اچھے سے اُبال آ جائے گا تب ہم اسے چیک کریں گے تو یہ دیکھیں اچھے سے اُبال آ شروع ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کسوری میتھی آپ کسوری میتھی بھاری کٹا ہوا دنیا کسی بھی چیز سے اسے گانش کر سکتے ہیں کسوری میتھی کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب ہم گیس کی فلیم کو اوف کر دیں گے اور اسے گرمہ گرم ہی سرک کریں گے آپ اسے روٹی نان پرانٹھا کے ساتھ انجوئے کر سکتے ہیں آپ کو میری ریسپی کیسی لگی مجھے کومیٹ بوکس میں جرور بتائیں تینک یو